موسیقی اس کی رپورٹ جو حساس اداروں اور امریکہ میں موجود پاکستانی سفارتی حکام نے تیار کی تھی اس نے تو گویا جلتی کے اوپر تیل ہی ڈال دیا اور پمبر مجھنا شروع ہو گیا جناب اور اس رپورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کے غصے میں بھی مزید اضافہ کر دیا کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ نگران وزیراعظم کے دور امریکہ پر اسٹیبلشمنٹ اتنی نالانگ کیوں ہے سوال یہ بھی ہے کہ حساس ادارے اور پاکستانی سفارت خانے کی رپورٹ میں ایسا کون سا انکشاف تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے غصے میں مزید اضافہ کر دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انواراللہ کاکر کی وہ فرمائش کون سی تھی جس نے سفارتی عملے کے کڑاکے نکال کے رکھ دیا کیونکہ ان کو ایڈ دی الیونت آر وہ سب کچھ ایرینج کرنا پڑا جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے اور اب بھی ایسی ہی سیچویشن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن سوال ہے تو جناب معاملہ ہے لندن آئی کا آپ کو پتا ہے کہ لندن کے اندر بہت ساری چیزیں مشہور ہیں ہسٹوریکل شہر ہے وہاں پر ہر گلیاں بزار بہت ہی زیادہ اہمیت کے حمل ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کی وہاں پر موجودگی لندن کی شورت کو چار چاند لگانے کے لیے کافی ہے لیکن اس ساری سیچویشن میں وزیراعظم صاحب کا امریکہ سے لندن جانا اور وہاں پر تین دن قیام یہ جو ہے صرف نواز شریف صاحب کی خواہش نہیں تھی یا نواز شریف صاحب سے ملاقات یا شباہ شریف صاحب سے ملاقات اس کا پس منظر نہیں تھا بلکہ انوار اللہ کاکر صاحب کا جو ساب زیادہ ہے انفیکٹ یہ اس کی خواہش تھی کہ میں نے لندن آئی کے اوپر اس جھولے پر بیٹھ کر لندن کا نظارہ کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے جناب جو بگ بینگ ہے وہ کدھر لگی ہوئی ہے میں نے دیکھنا ہے جناب برطانوی پارلیمنٹ کدھر آ رہی ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ انچائی پر جا کر لندن کا نظارہ کیسے آ جاتا ہے ریورٹ ٹیمز اگر قریب سے بیٹا ہو تو اس کا کیا نظارہ ہوتا ہے یہ ساری خواہش آدھی آپ کو یاد ہے انوار اللہ کاکر صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں بلکہ وزیراعظم کا چارج لینے کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ وزیراعظم آفس پہنچے تھے تو وہ ننہ منا سا لٹل انجل ان کے پاس ہی موجود تھا وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے ہی ایوان وزیراعظم میں داخل ہو رہا تھا اور شباز شریف صاحب بھی اس کو دیکھ کے اس وقت حیران ہو گئے تھے کہ جناب یہ لٹل انجل یہاں پر کہاں سے آ گیا اس لٹل انجل کی فرمائش نے انفیکٹ ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے جس سے صفارتی حکام ذرا تھوڑے سے حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ اسی طرح کا سرپرائز جو لنڈن آئی کا وزیٹ کی خواہش تھی اس جیسی ہی خواہش کا اظہار وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب کی ایلیہ مترمہ کی طرف سے بھی سامنے آیا تھا جب انوار اللہ کاکر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے امریکہ کے دورے پر تاریخی دور تھا امران خان صاحب جب گئے تھے تو وہ ورلڈ کپ جیت کیا تھے انوار اللہ کاکر صاحب کیا جیت کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس رپورٹ میں جو بہت ہی زیادہ اہم ترین انکشافات لے کے آ رہی ہے سامنے تو پرواز کے دوران جناب اچانک وزیراعظم صاحب کی ایلیہ کے نے اس خواہش قیزار کیا کہ فرانس میں بڑا مشہور جگہ ہے ایفلٹار اور اس کے ٹاپ کی اوپر ایک ریسٹورنٹ ہے سنا ہے اس کا نظارہ بڑا زبردست ہوتا ہے اور ایفلٹار ویس سے بھی آپ کو پتہ ایک رومانوی قسم کا محول ہے پیرس ویس سے ہی جو ہے اپنی رومانویت کے اتبار سے بہت ہی زیادہ جو ہے اس کو پرسند کیا جاتا ہے تو پھر ہوا یہ کہ وہ جو تیارہ نیو یورک جا رہا تھا اس کو پیرس کی اوپر جو پیرس ائرپورٹ ہے وہاں پر اس کو لینڈ کرائیا گیا جہاز سے ہی فرانس میں پاکستان کی ایمبیسٹی کو بتایا گیا کہ جناب وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایفلٹار کے ٹاپ پر بنے ہوئے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اپنی فیملی کے ساتھ لہذا وہاں پر چھے بندوں کی ایک جو ریزرویشنز ہیں وہ فوری طور پر رینج کرائی جائیں کیونکہ وزیراعظم صاحب کا سٹی صرف روٹی کھانے کے لیے ہوگا فرانس میں لہذا جہاز نیو یوک جاتے ہوئے فرانس میں اترا وزیراعظم صاحب وہاں سے ان کو اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے بڑا ٹونٹانگ کرتے ہوئے جناب وہ ایفلٹار گئے ہیں ایفلٹار میں لفٹ پر بیٹھے ہیں اوپر ٹاپ پر گئے ہیں وہاں پر جا کر انہیں اپنی فیملی کے ساتھ پیرس کا نظارہ کیا ہے ایفلٹار کی جو انہیں تاریخ ہے وہ اپنے بچوں کو سنائی ہے پھر وہاں پر بیٹھ کے روٹی کھائی ہے جو یقینی طور پر تقریبا بتایا گیا ہے کہ صرف ایک روٹی جو ہے ایک ٹائم کی جو وزیراعظم صاحب نے وہاں پر کھائی ہے وہ قومی خزانے پر تین ہزار یوروز اس کا جو ہے نا وہ خرچہ صرف روٹی کا خرچہ تقریباً تین ہزار یوروز مجھے اور آپ کو ادا کرنا پڑا ہے دیکھیں جناب بیگم تو بیگم ہوتی ہے نا ہم جیسے لوگ اپنی بیگم کی خواہشات نہیں ٹال سکتے تو وزیراعظم کے لیے تو یہ بات اور بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تھلیہ تو سارے لگے سار کوئی ملنہ دا کوئی نہیں ملنہ دا اب اس سیچویشن نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی زیادہ جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیران کیا بلکہ پریشان کیا بلکہ نراز کیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی وزیراعظم صاحب کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان میں ہی رہیں گے یہ امریکہ نہیں جائیں گے اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے کینیا جانا کا اعلان کر دیا تھا کہ میں کینیا جا رہا ہوں سرکاری دور پر یہ خبر آئی تھی بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یار کینیا آج تک پاکستان کو بندہ نہیں گیا تو کینیا جا کے کی کرنا ہے اور وہاں پر کینیا کے دورے سے وزیراعظم صاحب کو محفوظ رکھا گیا کینیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی یادیں بڑی تلخ ہیں کینیا کے والے سے مروم ارشد شریف صاحب کے والے سے خیر وزیراعظم صاحب کو محفوظ رکھا گیا اور اسی وقت اس خیال کا بیزار کیا گیا تھا کہ جناب اگر آپ کو جانا پڑے گا تب آپ کو چین یا سعودی عرب کا ایک دورہ کرا دیں گے چلیں آپ بھی کوئی ایک ہاتھ گھڑی گھڑی لے لینا لیکن وزیراعظم صاحب کا نہیں مہد امریکہ ہی جانا ہے اب بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ جانے کی اور بھی بہت سری وجوہات تھی اور اس خواہش کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ان اول دو کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گئے وزیراعظم صاحب چلے گئے امریکہ وہاں پر جا کر انہیں قیام کیا اور اس قیام کے دوران ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جناب وہ رپورٹ جو ہے بڑی ہی دلچسپ رپورٹ ہے پانچ روزہ دورہ تھا وزیراعظم صاحب کا امریکہ کا اس دورے کے اندر وزیراعظم صاحب نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں اور کسی بھی سرکردہ شخصیت کسی بھی ملک ایون ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردوان صاحب ان کے ساتھ بھی جناب انواراللہ کاکر صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی ایک فوٹو سیشن ایسا نہیں تھا جہاں پر وزیراعظم انواراللہ کاکر صاحب کسی ٹاپ ٹیئر جو انٹرنیشنل لیڈر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں یا اس کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہوں ان کا جو سب سے زیادہ ٹاپ پریارٹی کے اوپر چیز رہی وہ یا تو اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل جناب اینتھینیو گاؤترس کے ساتھ ملاقات تھی یا ان کی ملاقات تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ جو ہے آئی ایم ایف اس کی مینجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی کے ساتھ ان کی جو ملاقات تھی وہ سب سے زیادہ ان نے کہا جناب وہ ملاقات یقینی طور پر یاد رکھی جائے گی تاریخ میں کیونکہ اس ملاقات میں جناب انواراللہ کاکر صاحب نے تاریخ کا طویل ترین مصافحہ کیا جو کسی بھی وزیراعظم نے اتنا طویل مصافحہ نہیں کیا تھا یہی ان کے دورے کا واحد ایک کامیابی تھی جو نظر آئی تھی اور اس ملاقات کے بعد جو کامیابی کونوں نے ڈھول بجانے تھے وہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے خود ہی اس کے ڈھول بجانے تھے انہوں نے کہا جناب ہم نے تو کب کہہ انکو کے غریبوں پر ٹیکس لگائیں ہم تو کہتے ہیں کہ جناب اب جی ایس ٹی کو گم کریں بلکہ غریبوں پر کو ریلیف دینے کے لیے امیروں پر ٹیکس لگائیں امیروں سے ٹیکس کلیکشن کریں لیکن ہمارا جو ریونیو ٹارگٹ ہے جو سیٹ کر کے دیا ہے وہ میٹ کریں پاکستان اگر امیروں پر ٹیکس لگا کر غریبوں کو ریلیف دے تو ہمیں اس میں کیا پرابلم ہے لیکن ریونیو کلیکٹ کرنا ہے لہٰذا اس کے لیے ساندھی کہیے کہ غریبوں رو تن کر رکھو اور پھر یہ سیچویشن ایسی ہی آ رہی ہے سامنے اچھا جی وزیراعظم صاحب کا شیڈول کافی مصروف تھا وزیراعظم صاحب نے دو تین جگہوں پر ملاقاتیں کی ہیں بزنس کمیلٹی کے ساتھ ملاقات کی ہے اس کے بعد انہوں نے انٹرویوز دیا ہیں دو تین ایک سینن کو بھی ایک انٹرویو دیا انہوں نے جو امپورٹنٹ ان کا انٹرویو تھا وہ پی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو تھا اس کے بعد انہوں نے ملاقاتیں کی ہے امریکہ میں جا کر نیو یورک اندر ایک ٹرکیش ریسٹورانٹ کے اندر انہوں نے کھانا کھایا اس کے بعد جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب کے طرف سے جو ایک زیافت تھی اس کے درشرکت کی ہے اور اس رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب وزیراعظم صاحب جو بائیڈن صاحب کے قریب نظر آنے کی انہوں نے بڑی تگو دو کی لیکن اس کے اندر بھی ان کو خاصی نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا وزیراعظم صاحب کے لیے اور اس دورے کا جو صرف ایک نکتہ تھا وہ تھوڑی سی ریلیونس بنی اسی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم صاحب کی اس وقت جب جو جسٹن ٹرودو صاحب ہیں کینیڈین پرائم منسٹر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایک کینیڈین سکھ کا قتل کا جو خالصان تحریک کے جو ہے لیڈر تھے ان کے قتل کے معاملے کو اٹھایا اور بھارت کو اس کے اندر انوالف کیا اس معاملے کو ہائیلیٹ کرنے میں انواراللہ کاکر صاحب کا رول نظر آیا اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر سپانسر کیے گئے حملوں سمیت بھارت کو نامناسب رویے پر ٹوکنے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل کے اوپر بھی زور دیا ہے یہ ان کا اس دورے کے اندر جو نکتہ نظر تھا وہ ہمارے سامنے تھا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انواراللہ کاکر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے امریکہ کی خبر رسان ایجنسی کو اس انٹرویو کے بھی کچھ کانٹنٹ ایسا ہے جو اس وقت انٹرنیشنل لیولیو پر بہت زیادہ ڈسکشن کا باعث ہے خاص طور پر انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں فوج کی مداقلت کے الزامات کو مکمل طور پر جھٹ رہا ہے انہوں نے فوج کو کیا ضرورت ہے انتخابات میں مداقلت کرنے کی یہ الزام مزے کاخیس ہیں اور بے بنیاد ہیں یہ انہوں نے امریک کس کو بتایا ہے امریکہ کو بتایا دوسرا اور اس کے اوپر امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے نواراللہ کاکر صاحب کی لوگ تعریفوں کے کوٹس ان کوٹ میں پل باندے ہوئے ہیں لوگ ہیں نواراللہ کاکر صاحب پر ختم ہے دوسرا جو انہوں نے نکتہ اٹھایا جو وہاں پر اس وقت بہت زیادہ بنا ہوا ہے گفتگو کا موضوع ان کا کہنا ہے تھا کہ جناب یہ جو ہے نا امران خان صاحب کی جماعت اگر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے گی تو کون سی قیامت آجے گی کوئی فرق نہیں پڑتا امران خان یا امران خان کی جماعت انتخابی میدان میں نہ بھی ہو تب بھی الیکشنز جو ہیں وہ صاف بھی ہوں گے شفاف بھی ہوں گے منصفانہ بھی ہوں گے غیر جانبدار بھی ہوں گے اور ان انتخابات کے نتائج کو سو فیصدی تسلیم بھی کیا جائے گا اور انہوں نے کہا جناب یہ اس وقت جو ہے حالات ہیں پاکستان کے جام پر کسی کوئی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا سیچویشن بن رہی ہے انوار اللہ کاکر صاحب نے اس بات کا بھی ذکر گیا کہ امران خان کی سزا کو کالہ دم کرنے کے لیے وہ کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں کریں گے کیونکہ وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی عدلیہ کو سیاسی مقاصد کے لیے کسی آلہ کار کے طور پر وہ استعمال کرنے کے حق میں ہیں انفرمیشن جو ہے وہ بڑی زبردست ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انوار اللہ کاکر صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ بنیادی طور پر انہوں نے اپنا جو ایک فیملی ٹور کے طور پر اس کو ارینج کیا اپنی فیملی کے ساتھ وہ نیو یوک گئے رستے میں انہوں نے فرانس میں جو ہے وہ سٹاپ آور کیا اس کے بعد اب انہوں نے تین دن لنڈن میں قیام کرنا ہے سپیکولیشنز یہ ہیں کہ انوار اللہ کاکر صاحب جو ہے وہ لنڈن میں نواز شریف یا شباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے میرا مانا یہ ہے کہ وہ اس ایجنڈے پر ہیں ہی نہیں اور دوسری بد یہ ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف صاحب کو انوار اللہ کاکر کیا دے سکتے ہیں ان کے ساتھ تصویر اتروا کے یا ان کے ساتھ ملاقات کرے کے چاہے وہ خفیہ ہی کیوں نہ ہو ان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے صفر کوئی فائدہ انوار اللہ کاکر سے نہیں ہو سکتا لہذا انوار اللہ کاکر صاحب کے دورہ برطانیہ کا تعلق صرف اور صرف سیرس پٹا ہے وہ سرکاری خرچے پر ذرا چل مارنا چاہتے ہیں وہ دکھانا جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں سے کسی طریقے سے مختلف نہیں ہیں وہ پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح پاکستان کے ٹیکسپیئرز کے پیسے کے اوپر ذرا گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اچھے ہوتلز کے اندر سٹیک کرنا چاہتے ہیں اچھے ہوتلز کے اندر جا کے کھانا کھانا چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو ذرا اچھے پروٹوکول کے محول کے اندر لندن کی سیر کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد تو ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب وزیراعظم انہوں نے نہیں بننا یقینی طور پر نہیں بننا وزیراعظم کے اب اگر حقیقی طور پر ان کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ ایک ایم پی اے کی ایک سیٹ پر الیکشن لڑنے ہیں تو وہ تو ایم پی اے کی سیٹ نہیں جیسکتے تو وزیراعظم کان سے بننا ہے یہ تو بھلاو دیگر لوگوں کا جو ان کو اس منصب پر لے آئے ادروائز تو اس بات کا کوئی چانس ہی نہیں تھا لہٰذا وہ اپنے اس لائف کو جو یہ ان کو پہلی دفعہ ملی ہے اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیراعظم کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے کیونکہ ان کے بقول یہ تنخواہ جو ہے بڑی کلیل ہے دھائی تین لاکھ روپے میں ان کا گزارہ نہیں ہوتا ان کی بھی خواہش ہے کہ ہماری جو تنخواہ ہے وہ کم از کم چیف جیسس اور پاکستان کے لیول پر گیارہ بارہ لاکھ روپے ہونی چاہیے تاکہ جب وہ ریٹائر ہوں اس عوضے سے ہٹ جائیں تب ان کی جو پینشن لگے وہ کم از کم اتنی ہو کہ ان کا گزارہ چل سکے دھائی تین لاکھ روپے میں کہاں اتنے دورے ہو سکتے ہیں کہاں بندہ جا کے لندن آئی کا جو ہے وہ جھولا جھول سکتا ہے کیسے بندہ ایفل ٹاور کی چھت پہ بیٹھ کر پرسکون محول میں تھنڈی ہوا کے دوران کینڈل لائٹ ڈینر کر سکتا ہے کیسے نیو یورک کے سب سے جو ہے مہنگے ترکیش رسٹورنٹ میں جا کر ترکیش کھانا کھایا جا سکتا ہے ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ بچے کی چھوٹی سی خواہشیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے البتہ بچے کو لانے والا بچے کا ابا اس وقت بچے کی ان خواہشات اور ان شرارتوں پہ نہ صرف سخت پریشان ہے بلکہ اس نے بچے کی اچھی خاصی سرزنش بھی کیا سننا ہے کان بھی مروڑا انہوں کا کان دھوڑا سا لال ہوا گیا لگ ایسے رائے کہ اس طرح کی کچھ سیچویشن بنی ہے اور پاکستان واپس آ کر ڈرائی کلیننگ کے ایک نئے پروسس کا آغاز کیا جائے گا ممکنہ طور پر یہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے دیکھتے ہیں کہ ڈرائی کلیننگ ہوتی ہے یا کلینزنگ ہوتی ہے پتہ چل جائے گا جب ککڑ سب واپس آئیں گے تو اپنے رائے کے ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ